نمسکار دوستو یوٹیوب چینل جو بلٹ میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے دوستو اس بی پیو پری دوزار بیس کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اپنے کوانٹیٹی اپٹیٹوٹ کی کلاسے شروع کی تھی اور اس کی دوستو آج کلاس نمبر پچاس ہے دوستو پچاس کلاس اپنی آج یہ اس سے پہلے گونچاس کلاس ہو چکے یعنی کہ یہ پچاس بھی اپنی کلاس ہے تو آج اپنی اس کی پچاس کلاس دوستو اپنی کوانٹیٹی اپٹیٹیٹوٹ کی ہو جائے گی جو اپنے شروع کی ہے ایش بیو پری دوزار بیس کے لیے دوستو ٹوپک آج اپنے رکھا ہے پریٹکس فور پریٹکس کے دوستو تین ٹوپک اپن پر تین پارٹ اپن پہلے کر سکے آج پارٹ اور ہے دوستو پریٹکس کا مطلب ہو گیا دوستو جو اپنے ابھی تک پھڑا ہے اپنے ویڈیوز کے اندر ان کا ایک پرکار سے اپنے ریویزن آپ اس کو بول سکتے ہو ان کا اپنے ریویزن پانچ کسی ٹوپک سے لے لیے پانچ کسی ٹوپک سے لے لیے اس پرکار سے اپنے ان کا ریویزن کرتے ہیں دوستو یہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کے نیچے جو ریڈ گلر کا بٹن ہے اس کو دبا کر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آج کے اس ویڈیو کا دوستو ہائلائٹ میں دیا آپ کو بتاؤں تو پانچ کسن میں نے آپ پر نمبر سیریز کے دوستو آپ کے لیے رکھے ہے اور پانچ کسن دوستو اپروکشیمیشن کے رکھے ہے اور پانچ کسن دوستو رونگ نمبر سیریز کے رکھے ہے نمبر سیریز دوستو دونوں نمبر سریز میں نے پانچ پانچ کیوشن رکھے ہے نہ میسنگ نمبر سریز بھی میں نے رکھی ہے اور رونگ نمبر سریز بھی میں نے رکھی ہے تو پانچ کیوشن رونگ نمبر سریز کے پانچ نمبر سوری پانچ کیوشن رونگ نمبر سریز کے پانچ کیوشن میسنگ نمبر سریز کے اور پانچ کیوشن دوستو اپروکشیمیشن کے اپنے یہاں پر کرنے والے ہے تو ٹوٹل دوستو اپنی آج کے ویڈیو میں پندرہ کیوشن سول کرنے والے ہیں اور نمبر سیریز دوستو چاہے وہ رونگ نمبر سیریز ہو یا چاہے میسنگ نمبر سیریز ہو اپنے اس کے ویڈیو کی ہے سب سے پہلے اپنے نمبر سیریز سے ہی ان کلاسز کی شروعات کی تھی یعنی آپ نے نہیں دیکھے ہے تو آپ پلے لسٹ میں جائیے وہ آپ پر ایس بی پیو پری دوزار بیس کے نام سے پلے لسٹ ہے اور آپ آپ پر جا کر یہ دیکھئے اپنے اپنے بہت سارے ویڈیو کیے تھے بہت سارے کیوشن اپنے کیے تھے یہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتی ہے تو شروع کرتے ہیں دوستو پہلا کیوشن پہلا کیوشن ہے دوستو نمبر سیریز کا ہے کونسے نمبر سیریز ہے کیوشن دیا گیا یعنی کی میسنگ نمبر سیریز ہے دیکھتے ہے کیا ہے سیریز اپنی دو ساتھ اکتیس ایک سو گنیس چار سو تیاسی دوستو دھیان سے دیکھیں لاشٹ میں سنگ کے اچانک سے دوستو بڑی ایک سو گنیس چار سو تیاسی ہے تو ہو سکتا ہے گنہ کا نیم لگا ہو ملٹیپلائی کا نیم ہو تو ایک سو گنیس کو دوستو اپن کس تنے سے گنہ کرے کی اپنے پاس میں چار سو تیاسی ہے تو یہ دی میں اس کو چار سے گنہ کروں دوستو ایک سو گنیس کو یہ دی چار سے اپن گنہ کرے تو اپنے پاس میں کتنا آئے گا دوستو چار سو چھنٹر آئے گا اپنے پاس میں نو چوک چھتیس تین چار تین سات چار سو چھنٹر یدی ایک سو گنیس کو اپن چار سے گنا کرتے ہیں تو اپنے پاس میں آتا ہے چار سو چھنٹر لیکن یہاں پہ ہے چار سو تیاسی تو کیسے آیا ہوگا اس کو چار سے گنا کیا ہوگا اور اس کے بعد میں دوستو کتنا پلس کیا ہوگا سات پلس کیا ہوگا تب جاکہ یہ چار سو تیاسی آیا ہے تو یہاں پہ نیم لگا دوستو کی چار سے گناہ کیا اور سات پلس کیا چلیئے پہلے دیکھتے ہیں اپن اگتیس ایک سو گنیس کیسے آیا یادی اس کو چار سے گناہ کیا ہے تو اس کو تین سے گناہ کیا ہوگا اس کو بھی چار سے گناہ کرتے ہیں یادی اپن تین سے گناہ کرتے ہیں تو بہت کمارا ہے یادی اپن اس کو چار سے گناہ کریں اگتیس کو اپنی چار سے گناہ کریں تو چارتی بارہ ایک سو چوہیس آتا ہے دوستو اور ایک سو گنیس چاہیے اپنے کو تو کتنا مائنس کیا پانچ مائنس کیا یہاں پہ دوستو کیا کیا تھا میں لکھ دیتا ہوں تاکہ اپنے کو دھیان میں رہے چار سے گناہ اور اپنے کتنا کیا تھا پلس سات کیا تھا یہاں پہ مائنس پانچ کر رہے ہیں اور یہاں پہ سات سے اگتیس کیسے آیا چار سے گناہ کیا سات کو تو سات چک اٹھائیس اٹھائیس میں تین پلس کیا تب اگتیس آیا اور دو کو سات سے دوستو چار سے گناہ کیا چار دنیا آٹھ اور ایک مائنس کیا تب ساتھ آیا تو دوستو سیریز آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے سبھی میں چار سے گناہ کرنا ہے پہلے ایک مائنس کیا اس کے بعد میں تین پلس کیا پہلے ایک مائنس کیا اس کے بعد میں تین پلس کیا اس کے بعد میں پھر سے مائنس کیا لیکن کتنا کیا پانچ کیا اس کے بعد میں پلس کا نمبر آیا کتنا پلس کیا ساتھ آیا ساتھ پلس کیا تو اب دوستو مائنس کا نمبر ہے اور کتنا مائنس کرنا پڑے گا نو مائنس کرنا پڑے گا چاہتو کیا کرنا ہے اپن کو 483 کو 4 سے گنا کر کے نو اپن کو اس میں سے مائنس کرنا ہے تو 483 کو دوستو اپن 4 سے گنا کرتے ہیں تو 4 تی بارہ ایک 8 چوک 32 ریک 33 4 چوک 16 32 اپنے پاس میں آیا 32 میں سے اپن کو نو مائنس کرنا پڑے گا تو 32 میں سے یہ دیئے اپن نو مائنس کرتے ہیں تو اپنے پاس میں آتا ہے یہ 1923 کتنا آیا اپنے پاس میں 1923 1923 یہاں پہ دوستو کون سی option میں ہے option number A میں ہے 1923 تو option number A کو ٹک کیجئے option number A آپ کے question کا یہاں پر صحیح جواب ہوگا چلتے ہیں next question پر next question ہے question number second جو وہ بھی missing number series کا question ہے 16 21 24 difference دیکھ لیتے دوستو کیونکہ normally سنگ ہے اپنے پاس میں تو 16 اور 21 کے 20 کا انتر ہو گیا دوستو پانچ 21 اور 28 کے 20 کے انتر ہو گیا دوستو سات اور 28 اور 34 کے 20 کا انتر ہو گیا دوستو چھ 34 اور 42 کے 20 کا انتر ہو گیا دوستو آٹھ تو دوستو difference تو اس کا یہاں پہ سمجھ میں نہیں ہے پہلے پانچ پھر ساتھ لیکن پھر چھے ہو گیا اور اس کے بعد میں پھر سے آٹھ ہوا چلو ایک بر اپن difference کا difference چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دو کا difference یہاں پہ پلس دو ہوا اور یہاں پہ پھر تو کہنے کا مطلب ہو گیا کی پہلے پلس دو پھر مائنس ایک پھر پلس دو اور اب کس کا نمبر ہے مائنس ایک کا نمبر ہے تو آٹ میں سے ایک مائنس کریں گے کتنا آیا سات آیا یعنی کہ یہاں پہ جو ڈیفرینس ہونا چاہیے وہ کتنے کا ڈیفرینس ہونا چاہیے سات کا ڈیفرینس ہونا چاہیے سات کا ڈیفرینس کا بہوگا جب بیاریس میں سات جوڑیں گے گونچارس آیا یعنی کیسے نواز سیکسین کی جگہ پر گھنچاس رکھیں گے تب اپنے پاس میں ڈیفرینس ساتھ کا ملے گا تو یہاں پر اپنے کو کیا کرنا ہے اس کے اندر ساتھ پلس کرنا ہے تو کتنے ویلیو آگئی 49 گھنچاس کونسے اپسن میں ہیں اپسن نمبر سی میں ہیں تو اپسن نمبر سی کو آپ کو یہاں پر ٹک کرنا ہے آپ کے کیسے کا صحیح جباب ہوگا یہاں پر اپسن نمبر سی چلتے ہیں نیکسٹ کیسے پر کیسے نمبر تین ہے دوستو اپنے پاس میں مینسنگ نمبر سیریز کا کیسے سیریز ہے اپنی پانچ تین پوائنٹ پانچ چیار پنچ پانچ دس اگتاڑیس کیسے دوستو پوائنٹوں میں سیکنڈ اکثر ہی اپنے پاس میں پوائنٹ کا آگیا تو اپنے لگ بھگ کونسا نیم لگائیں گے ہاپ کا نیم لگائے گے آدھا کریں گے اپنے اس کو تو دوستو یہ دی پانچ کو یہ دی اپنے آدھا کیا یعنی 0.5 سے گناہ کیا ہوگا تو یہ 5 کو آدھے سے گناہ کیا تو 2.5 آیا یہاں پہ ہے 3.5 یعنی اس کے اندر اپن کو 1 پلس کرنا پڑا 5 کو آدھا کیا 2.5 2.5 میں 1 پلس کیا تو کتنا ہو گیا اپنے پاس میں 3.5 آگے چلتے ہیں نیکسٹ پہ تو یہاں پہ دوستو 1 سے گناہ کیا اور 1 پلس کیا تو 3.5 کو 1 سے گناہ کیا 3.5 1 پلس کیا آگیا 4.5 اس کے آگے اپنے دوستو چلتے ہیں تو یہاں پہ دیکھنا 4.5 سے 10 آ رہا ہے تو 2 سے گناہ کیا 4.5 کو تو 9 ہو گیا 9 میں 1 پلس کیا تو 10 ہو گیا آگے چلتے ہیں 10 سے 41 یعنی 4 سے گناہ کیا اس کو اور 1 پلس کیا تو دوستو پہلے 0.5 سے گناہ پھر 1 سے گناہ پھر 2 سے گناہ پھر 4 سے گناہ جب جب گناہ کیا ہے وہ سنکھیا ڈبل ہوتی گئی ہے 0.5 سے گناہ پھر اس کا ڈبل 1 سے گناہ 1 کا ڈبل 2 سے گناہ 2 کا ڈبل 4 سے گناہ تو 4 کا ڈبل کتنا ہوتا ہے دوستو 8 تو 8 سے اپن کو گناہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے 1 اس کے اندر پلس کرنا ہے کیونکہ سبھی کے اندر اپنے پلس 1 کیا ہے تو یہاں پہ دوستو 41 کو جو 41 ہے اس کو 8 سے گناہ کرنا ہے اور اس کے بعد میں 1 اپن کو پلس کرنا ہے تو 41 کو یہ دیئے اپنے 8 سے گناہ کریں 41 into 8 تو 8 چوک 32 اور 8 328 آگیا اور ایک اپن کو اس کے اندر پلس کرنا ہے تو کتنا آگیا اپنے پاس میں 300 گونتیس 300 گونتیس یا پر کونسے option میں ہے دوستو option نمبر اے میں ہے تو option نمبر اے کو آپ کو یہاں پر ٹک کرنا ہے آپ کے question کا صحیح جواب ہوگا یہاں پر option نمبر اے next question ہے دوستو question نمبر 4 series ہے آپ کی 3.5 12, 22.5, 36 54.5 تو دوستو pointوں میں series ہے بے سے زیادہ اچانک سے سنگیا نہ تو کوئی بڑی ہے نہ کہا پہ گھٹی ہے تو دوستو اپنے difference ایک پر چیک کر لیتے ہیں تو 12 اور 3.5 کا یا پر اپن کو difference چیک کرنا ہے 12 اور 3.5 کا تو کتنا آ جائے گا اپنے پاس میں 6, 7, 8, 8.5 آ جائے گا یہ 12 اور 3.5 کا difference ہو گیا 8.5 اور 12, sorry 22.5 اور 12 کا difference ہو جائے گا یا پر 10.5 10.5 اور 22.5 اور 36 کے 20 کا اپن difference ہو جائے گا یا نیچے لکھتا ہوں میں تھوڑی جگہ کم ہو گئی آپ پر یا لکھ دیتا ہوں میں چلیے اوپری 22.5 اور 36 کے 20 کا difference تو 36 کا 6 اور 6 اور 7, 13 13.5 یہ difference ہو گیا اپنے پاس میں پلس کر کے چیک کر لیتے ہیں 20, 30, 33, 35 36 اور اب 24.5 اور 36 کے 20 کا جو difference ہوگا وہ کتنا ہوگا 18.5 کا اپنے پاس میں difference ہوگا اب دوستو 8.5 کا difference 10.5 13.5 18.5 ان کے 20 کا difference چیک کیجئے تو 8, 9, 10, 2 2 کا difference یہاں پہ چیک کیجئے دوستو 3 کا difference یہاں پہ چیک کیجئے یہ آجائے گا یہاں پر 5 کا difference 13, 5 18.5 تو دوستو یہ abadzje sengke ہوگئی آپ کے پاس میں 2, 3, 5 5 کے بعد میں جو abadzje sengke آئے گی وہ کتنے آئے گی دوستو 7 آئے گی تو 7 کو آپ کو کیا کرنا 18.5 میں آپ کو plus کرنا 7 کو کیا کرنا دوستو آپ کو 18.5 میں plus کرنا ہے کتنا آجائے گا آپ کے پاس میں 18 ہو جائے گا 25.5 اور 25.5 کو کیا کرنا ہے پھر دوستو 54.5 میں اپنے کو plus کرنا ہے تو 54.5 یعنی 55 اور 80 ہو جائے گا اپنے پاس میں تو کتنا answer نکل کے آیا اپنے پاس میں سریز کا 80 جو سریز دی گئی ہے اس کا next پد ہوگا آپ کے پاس 80 کون سا option ہے option number B ہے option number B کو ٹک کیجئے option number B آپ کے question کا صحیح answer ہوگا اس کے بعد میں دوستو question number 5 ہے same دوستو اسی پرکار question ہے missing number سریز دوستو سنگیا بڑھ رہی ہے اس کے بعد میں گھٹ رہی ہے اس کے بعد میں پھر سے بڑھ رہی ہے پھر سے گھٹ رہی ہے تو دوستو کیا ہو گھٹ گھٹ پھر 18 سے 6 ہو گئی یعنی یہ 3 سے بھاگ دیا ہوگا 18 میں 18 کو 3 سے divide کروگے تو 6 آج دوستو 12 کی طرح پپن چلے تو 2 سے گھٹ 6 12 12 اور پھر سے 12 کے اندر 3 سے بھاگ دیا ہوگا تو 4 clear ہے تو 2 سے گھٹ کر رہا ہے اگلے ٹرم میں 3 سے بھاگ دی رہا ہے پھر سے 2 سے گھٹ کرے گا تو اب کس کا نمبر ہے 2 سے گھٹ کرنے کا نمبر ہے تو 4 کو دوستو آپ کو 2 سے گھٹ کرنا ہے 4 کو نیکسٹ کیوشن پر نیکسٹ کیوشن ہے دوستو آپ کے پاس میں اپروکسیمیشن کا میرے ڈائریکشن یہ آپ میں نہیں رکھی ہے اپروکسیمیشن کا کیوشن ہے یہ جیسا کہ دوستو اپنے ابھی تک پانچ کیوشن کی ہے پانچ کیوشن اپنے کس کے کی ہے ابھی تک اپنے missing نمبر سیریز کے دوستو ابھی پانچ کیوشن اپن کر چکے ہے اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا پانچ کیوشن missing نمبر سیریز کے ہے پانچ کیوشن دوستو اپروکسیمیشن کے ہے اور پانچ کیوشن دوستو آج کے سیسن میں رونگ نمبر سیریز کے ہے یعنی دس کیوشن آپ کو نمبر سیریز کے دیکھنے کو ملیں گے پانچ missing نمبر سیریز کے اور پانچ رونگ نمبر سیریز کے پانچ کیوشن اپروکسیمیشن کے پانچ کیوشن دوستو جو missing نمبر سیریز کے اپنے وہ اپنے کر چکے ہے اب چلتے اپن اپروکسیمیشن پر تو اپروکسیمیشن کو اپن سول کریں پہلا کیوشن اپروکسیمیشن کا کیوشن نمبر چھے ہو گیا اس ویڈیو کا اور اپروکسیمیشن کا دیکھا جائے تو پہلا کیوشن ہے 1200 99 بھاگ 19.99 تو 1200 99 کو دوست آپ 1300 لکھ سکتے ہو اور بھاگ 19.99 19.99 ہے تو اس کینسل کر دیا دوستو اور دو سے 130 کو کینسل کیا 65 تو آپ کے پاس میں ویلیو نکل کیا دوستو 65 انٹو پچیس پلس چار سو اب دوستو اس کو آپ کیلکولیٹ کرنا 65 انٹو پچیس پلس چار سو دوستو ایک چیز آپ نوٹ کرنا یا تو آپ 65 کو پچیس سے گنا کیجئے یا آپ کیلکولیشن کو تھوڑا بنا چاہو تو یا سے آپ پچیس کومن لے لیجئے پچیس یا سے میں کومن لیا تو یہاں پہ میرے پاس میں کتنا بچا صرف 65 بچا آگے چار سو چار سو میں سے پچیس کومن لے لیا تو پچیس آٹ دو سو پچیس چار سو پچی چار ہوتا دوستو یہاں پہ چار سو ہے چار چو سو رہا یعنی کی ویلیو کتنی ہو جائے سو رہا تو 65 اور سو رہا کتنا ہو گیا دوستو 6 رہا 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 تو پچی آٹ دوستو ہو گیا دوستو میں دو پلس کرنا تو دوستو دو تو یہ ویلیو ہو جائے گی اپنے پاس میں دو ہزار پچیس کتنی ویلیو آگئی دو جار پچیس نمبر سی نئی سمجھ میں آیا یہ تھوڑا سا ایزی کرنے کے چکر میں دوست اپن کیلکولیشن کیلکولیشن کرنا دیکھنا اپنا پچیس ہی لکھتا ہوں میں صرف یا پہ یہ اپنے راؤنڈ کر دیا چیار سو بھی پلس کرنا ہے لاشٹ میں تو 65 کو یہ دوستو اپن دس سے گنا کرے تو کتنا آئے گا اپنے پاس میں 650 پھر سے آدھا کرنا ہے تو 325 اس کا اپن پلس کریں گے تو اپنے پاس میں کتنا آئے گا یہ 625 4 12 15 16 16 25 آگیا 65 25 16 25 میں آپ 400 20 25 20 25 25 کون سے option میں ہے option number C میں ہے option number C کو اپ اپ پر option number C اس کے بعد میں چلتے ہے دوستو next question پر next question آپ کے پاس question number 7 48 0 1 into 34 point 9 اور یہا پہ پھر ہے دوستو یہ بھاگ ہے 2 point 9 5 تو 48 into 34 point 9 کو دوستو آپ 35 لکھیں گے اور بھاگ دینا آپ کو 2 point 5 جس کو دوستو 65 80 0 8 68 38 58 56 50 50 50 60 کون سے option option number D میں ہے option number D کو آپ کو tick کرنا ہے آپ question کا صحیح جواب ہے option number D دوستو دوبارہ سے دیکھنا ہے اس کو کیا calculation سوڑا انٹو 35 calculation تھی تو دوستو سیم پچھلے کیوشن میں کیا ویسے کنت 16 کو 10 سے گنا کیا دوستو 160 تو دوستو کیا calculation تھی 16 35 36 35 سے اپن کو گنا کرنا ہے تو پچھلے کیوشن کی 16 کو دوستو 10 سے گنا کیا تو کتنا آیا 160 آیا اور 30 سے جدی گنا کرنا چاہے اپن تو اس کو 3 سے گنا کر دیں گے تو کتنا آجائے گا 63 48 ہو گیا پھر دوستو 5 اوپر ہے یعنی 160 کا اپن واد کرنے 80 480 میں 80 پلس کریں گے تو کتنا آجائے 560 option نمبر D دوستو اس کا صحیح جباب ہے چلتے value لکھتا ہوں 8 into 65 65 کو آپ 8 سے گنا کر نا ہوگا 16 12 13 53 52 520 دوستو آپ کے پاس value آجائے 8 into 65 اس کے بعد چلتے ہیں minus 25% آپ کو نکال 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 تو क्यو سن واش اک چین بٹے میں 4 کر دوں گا اس کو 25% کی value ہوتی دوستو 1 بٹے 4 is equal to یہاں پہ percentage ہے تو اس پر دونوں 2 0 دیئے ہوئے ان دونوں کو cancel کر دوں گا تو کتنا آئے گا 6 into 44 64 سپن کو کرنا ہے تو 520 یہاں پہ آج شکا 6 into 44 64 64 24 26 26 26 264 ادھر آئے گا تو دوستو یہ minus ہوئے گا 520 میں سے تو 520 میں سے 264 اپن کو minus کرنا ہے تو اپنے پاس میں value کتنے آجائے گی دوستو 256 value آجائے گی کس کی value آئی کیون بٹا 4 کی value 256 یعنی 256 کو اپن کو 4 سے گنا کرنا ہوگا 256 کو دوستو اپن 4 چار سے گنا کیا تو 1000 اور اچھے چو 24 کون سے option میں ہے option number a میں ہے option number a کو آپ پر tick کرنا ہے option number a جو ہے وہ آپ کے question کا یہاں پر صحیح جباب ہوگا چلتے دوستو next question پر next question question number 9 13 percentage into 1100 plus 17 percentage into 1200 دوستو 13 percentage find کرنا آپ 1100 تو دوستو percentage سے دوستو یہ سیدھ آپ کے 20 cancel تو کیا calculation بچی آپ 13 گنا 11 پر پر سنڈے سے 21 ہو کہ 20 0 کیا calculation بچی 17 گنا 21 17 گنا 21 13 کو 11 سے گنا کریں گے دوستو 1 4 3 آجائے گا اپنے پاس میں اپنے 11 سے گنا کرنے کا نیم پڑا تھا جس سنڈے 11 سے گنا کرنا اس کو پر سیم لکھتے ہے اس کا پہلا انک اور انتی منک اپن ایسے ایسا اتارتے ہو اور اس کے 20 میں ان دونوں سنڈے سنڈے پلس لکھ دیتے پلس سترہ کو دوستو 21 سے گنا کرنا ہے تو سترہ اکم سترہ سترہ دونے چوتیس تو تین سترہ اکم سترہ سات آئے گا تین سو ستا ون تو اپنے پاس میں ویلیو نکل کے آئیے ایک سو تیاریس پلس تین سو ستا ون تو دوستو ایک سو تیاریس اور تین کو تین سو ستاؤن کو پلس کریں گے تو کتنا آئے گا اپنے پاس میں بیلیو نکل کے آئے گی پانس پانس یا پر کون سے اپسن میں دوستو اپسن نمبر سی میں ہے تو اپسن نمبر سی کو آپ کو اپر ٹک کرنا ہے آپ کے کیوسن خاصی جواب ہوگا یا پر اپسن نمبر سی اس کے بعد میں دوستو نیچ کیوسن اپنے پاس میں کیوسن نمبر دس کیوسن نمبر دس دوستو کیا ہے اپنا ورگ مول تین جار ایک سو چھتیس پلس ورگ مول چیس 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 پچیس کا دوستو نورمل آپ کو پتا ہے چیس پچیس اور جو اپروکشمیشن کیوسن کیے تھے میں نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ جتنے زیادہ آپ ورگ یاد کر سکتے اتنے جیدہ آپ ورگ یاد کرنے ہے اور جتنے جیدہ آپ گھن یاد کر سکتے اتنے جیدہ گھن یاد کرنے ہوگا دوستو اس سے آپ کی جو کیلکولیشن سپیڈ آپ کو یاد ورگ اور گھن یاد ہوگے تب آپ آئیڈیا اس کا لگا لگے کی ورگ ہو رہا ہوگا یا گھن ہو رہا ہوگا تو دوستو یہاں پہ دیکھنا 625 کا دوستو چھوٹی سنگ پتا تھا 25 لگ دیا اور 3136 ہے دوستو یہ کس کا ورگ مل ہوگا دوستو 56 یعنی 56 کا اسکوائر ہوتا ہے دوستو 3136 تو 56 ہوتا 336 آپ calculation کر کے دیکھ لیجئے تو 56 اور 25 کو پلس کرنا تو کتنا ہو جائے گا دوستو 81 81 یا پہ کون سے option میں option number c میں ہے option number c کو سکوائر نجدی ہے 25 تو 25 نجدی کا تو یہ 5 یا تو دوستو یہ 54 کا ہے یا پھر 56 کا ہے یا تو 54 آئے گا یا پھر 56 آئے گا اس دوستو 336 کا ورغمول ہو گیا 56 625 کا ورغمول ہو گیا 25 25 ہو گیا 56 25 25 تو دوستو دونوں کو پلس کیا کیتنا آگیا 81 81 اپنے پاس میں آنسر نکل کے آیا کون سے option میں option number c کو آپ کو ٹکر کرنا ہے آپ کے question کا سی جواب option number c next ہے دوستو question number 11 تو دوستو اب تک اپن پانچ question missing number series کے اپن کر چکے ہے اور پانچ question دوستو ابھی اپنے approximation کے کیے تو دس question دوستو ابھی تک اپنے کر چکے ہے اور اب جو پانچ question اپنے پاس میں آنے والے ہے وہ آئیں گے دوستو wrong نمبر شریز بھی بہت بر پوچھی جاتی ہے تو رون نمبر شریز کا دوستو question ہے پہلا دو تین چھے اٹھارہ ایک سو نو اور 1944 دوستو last میں سیریز کو دیکھتے ہی پتہ لگ رہا کہ multiply کیا ہے لاث میں سیریز کو دیکھتے ہی پتہ لگ تا کہ multiply کیا ایک سو نو سے دی اپن بات کرے تو لگ بگ یہ دوستو دس سے گناہ کرے گا تو اجھار آئے گا لگ بگ بیس سے گناہ ہو رہا ہے لگ بگ بیس سے گناہ ہو رہا ہے تو اس میں ایک چیز دیکھ دوستو دیان سے سیریز کو دیکھ یہ آپ پہ یہ پہ آپ کے ایک سو آٹ یا پہ ایک سو نو ہے یہ سیریز یہ رول لگے گا تو ایک سو آٹ آنا چاہیئے اور ایک سو آٹ کو اٹھارا سے گناہ کر دیکھ چیک کر لیتا ہوں تو ایک سو آٹ کو اٹھارا سے گناہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا اپنے پاس میں ایک سو چو مالیس چار چار اٹھار ہے گنیس گنیس سو چو مالیس کریکٹ آرہ ہے تو دوستو سمجھ اس کو کیا کیا گیا یہ آپ پہ اس کا آنصر ہوگا دوستو اوپسن نمبر اے اوپسن نمبر اے اس کا آنصر ہوگا یہ آپ نوٹ کر لیجئے کیا 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 اس کے کیا دو کو اوپن نمبر تین سے گنا کیا تو اپنے پاس میں کتنا آیا چھ آیا پھر دوستو تین کو یہ دی میں چاہیے تھا تو 109 والا ٹرم یہ پہ رونگ ہے تو رونگ نمبر سیریز ہے تو 109 یہ اپن کو ٹک کرنا ہے اوپسن نمبر اے جو ہے وہ اس سیریز کا صحیح آنصر ہے یعنی جو 109 ٹرم ہے وہ سیریز میں رونگ ہے نیچ کیس نمبر بارہ سیریز اپنی دو تیرہ ستائیس ایک سو تیرہ پانسو اگ سٹ تیس انتر دوستو یہاں سے بھی آپ دیکھ رہا چاہے تو نورمل دیکھ سکتے ہے کہ لاشٹ میں سنکیہ جو ہے وہ ایچانک سے تیجی کے ساتھ بڑی ہے تو ہو نہ ہو سکتا ہے ملٹیپلائی کا نیم لگا ہو چیک کر لیتے اپن 561 سے اپن کو 33 99 لانا ہے تو 5 کو 6 سے گنا کر تو 6 سے گنا کر 6 6 36 33 33 33 33 33 33 سہی سے لگتا ہوں اس کو 6 سے گنا کی ہے اس کو اپنے پاس میں 33 36 36 یہاں پہ دوستو 33 گنا یعنی اس کے اندر 3 پلس کر دوں میں 6 سے گنا کر کے اپنے کیا کیا 3 پلس کیا تب اپن کو 33 99 ملا تو میں لگ دیتا ہوں دوستو یہاں پہ اپنے 6 سے گنا کیا اور 3 پلس کیا اس کے بیک سائیڈ اور اس میں 56 دوستو 56 تو زیادہ آگیا یعنی یہاں پہ اپنے کو مائنس کرنا پڑے گا تو پہلے 5 سے گنا کیا اس کے بعد 4 مائنس کیا 27 اور 113 کا نیچے لکھتا ہوں 27 کو 4 سے گنا کروں 27 کو 4 سے گنا کروں تو میرے پاس میں کتنا آئے گا دوستو 101 108 آئے گا 108 آئے گا 113 چاہی تو 500 کو پن کو اس کے اندر پلس کرنا پڑے گا تو دوستو یہاں پیز اپنی یہ series بن رہی ہے دیکھنا کیا بن 13 کو اور چیک لیجئے آپ اس کو 3 سے گنا کیجئے 33 گنا تر اور گنا 3 4 5 آج یعنی مائنس 6 کرنا ہے گنا 13 میں سے 43 49 49 میں سے 6 پر مائنس کریں گے تو 33 آئے گا تو دوستو یہی پر اپنی مشٹیک ہو سکتی ہے لیکن یہ 27 سے تو صحیح آرہا تھا تو 33 49 اس میں 13 میں دوستو مشٹیک یعنی یہ جو غلط آرہ جو غلط ہوتا وہ دوستو left والے پڑوسی کو نقصان کرتا ہے رائٹ والے پڑوسی کو نقصان کرتا اس کا effect دونوں طرب ہوتا ہے دوستو اپن دیکھتے اس کے اندر کیا کیا گیا ہے 2 کو اپن نے 2 سے گنا کیا اس کو 2 سے 13 کو 3 سے کریں 27 کو 4 سے گنا کیا تین پلس کیا تھا یہاں پہ چار مائنس کیا تھا اور یہاں پہ چھ مائنس کروں گا اور یہاں پہ دوستو میں سات پلس کروں گا یہ ہے اپنی سیریز یہ رول اپنا اس کے اندر لگے گا تو 2 کو 2 سے گنا کیا 4 4 میں 7 پلس کیا 11 یعنی جو تیرہ ہے تیرہ کی جگہ کتنا آنا چاہیے 11 آنا چاہیے پھر 11 کو میں 3 سے گونہ کرتا ہوں یدی تو کتنا آئے 33 آئے گا اور 33 میں سے 6 مائنس کروں گا تو کتنا آئے گا 27 آئے کرکٹ تو کیا آنا چاہیے دوستو جو یہ تیرہ ہے یہ گلت ہے 13 کی جگہ 11 کا یوز ہونا تھا تو 13 گلت ہے تو اپسن نمبر ایک کو اپن اپن کا صحیح آنسر ہے چلتے دوستو نیکسٹ نمبر تیرہ ایک چودہ اگتیس چو سٹھ ایک سو تیتیس اور دو سو چو سٹھ دوستو یہاں پہ اپن دیکھ کس کے اندر کیا ہو رہا ہے تو دیکھ نا دوستو ایک اور چودہ کے بیس کا اندر ہو گیا دوستو یہاں پر تیرہ اندر ہو گیا چودہ اور اگتیس کے بیس کے اندر ہو گیا سترہ کا اندر اور اگتیس اور چو سٹھ کے بیس کا اندر اگتی دنی باس سٹھ یعنی تیتیس 31 کا تو یہاں پہ بھی دوستو اپن کو سمجھ میں نہیں آئے کیا اور ڈیفرینس کا ڈیفرینس چیک کرے تو 13 اور 17 کا ڈیفرینس ہو گیا دوستو 4 کا 17 اور 33 سترہ دنے 34 سوڑا کا ڈیفرینس ہو گیا اور 33 اور گوننطر یعنی 6 اور 36 کا ڈیفرینس ہو گیا اور یہاں پہ ڈیفرینس ہو جائے گا دوستو ستر تیس تیس آٹھ دو 62 کا ڈیفرینس تو دوستو یہاں پہ دیکھنا چیار کیا ہوتا ہے دو کا سکوائر ہوتا ہے سوڑا کیا ہوتا ہے دوستو چیار کا سکوائر ہوتا ہے 36 کیا ہوتا ہے چھکا سکوائر ہوتا ہے تو دو کا سکوائر چیار کا سکوائر چھکا سکوائر کس کا نمبر آئے گا آٹ کا سکوائر آئے گا آٹ کا سکوائر دوستو 62 نہیں ہوتا کتنا ہوتا ہے 64 ہوتا ہے تو یہاں پہ 64 آنا چاہیے تھا دو زیادہ آنا چاہیے تھا دو زیادہ آنے کا ملدب یہاں پہ دو زیادہ ہوتا 33 اور یہاں پہ پہ دو زیادہ ہوتا 264 کی جگہ دوستو کتنا ہوتا 266 ہوتا 264 کی جگہ کتنا ہوتا 266 ہوتا 264 کون سے اپسن میں اپسن نمبر ای میں ہیں تو اپسن نمبر ای کو اپن کو ٹک کرنا ہے اپسن نمبر ای اپنے اس کیوشن کا صحیح آنسر ہے چلتے ہیں دوستو نیکسٹ کیوشن پر نیکسٹ کیوشن آپ کے پاس میں سیریز آپ کو دی گئی ہے 7.2 بہتر 9, 54, 13.5 اور 28 تو دوستو 7.2 سے بہتر آیا یعنی پوائنٹ ہٹ گیا یعنی 10 سے گناہ کیا ہوگا اس کو پھر دوستو بہتر سے 9 آگیا آپ کے پاس کم ہوگئی یعنی بھاگ لگا ہوگا تو کتنے کا بھاگ لگاؤں دوستو اس کے اندر 9 یعنی بہتر 8 سے دی میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں بہتر کو تو 9 آ جائے گا اور 9 سے 5.4 آگیا سنگیا بڑی ہے تو 6.9, 54, 6 سے گناہ ہوگیا تو دوستو سمجھ میں آ رہا ہوگا 10, 8, 6 یہاں پہ دوستو 4 سے بھاگ لگا ہوگا چیک کر لیجی آپ تو 4 سے دی بھاگ دو 24 کو تو 27 بٹے 2 13.5 صحیح ہے تو یہاں پہ پھر دوستو کس کا نمبر ہے دوست سے گناہ کرنا پڑے گا 13.5 کو اور 13.5 کو ہی دی دوست سے گناہ کرتے دوستو کتنا آئے گا 27 آئے گا اور یہاں پر دیا گیا آپ کو 28 تو کونسا گلت ہو گیا 28 آپ کا گلت ہو گیا یعنی کی اس کیوشن کا صحیح جواب ہوگا اپسن نمبر ای 28 چلتے ہیں دوستو کیوشن نمبر پندرہ پر جو آج کی اس سیشن کا انتیم کیوشن ہے شریز آپ کو دی گئی ہے 850, 843, 839, 808, 888, 788, 745, 700 دوستو یہاں پہ دیکھنا 850 میں سے کتنا مائنس کیا 7 مائنس کیا تب 843 مل گیا 843 میں سے پھر 839 لانا ہے کتنا مائنس کیا 14 مائنس کیا 839 میں سے 808 مائنس کیا تو دوستو کتنا مائنس کرو 21 آئے گا یہاں پہ یعنی 839 میں سے 21 مائنس کیا تو 808 دوستو یہ یعنی اتنی شریز میں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا 7 آرہا ہے 14 آرہا ہے 21 آرہا ہے یعنی 7 کی ٹیبل کا یوز ہو رہا ہے تو آگے اپن چیک کر لیتے ہیں 808 میں سے دوستو 888 اپن نے یہاں پہ لکھا ہے تو یہ کتنے کا ڈیفرینس ہو گیا یہاں پہ 888 288 20 کا ڈیفرینس یہی غلط لگ رہا ہے میرے کو تو 78 آگے چیک کر لیجئے لاشٹ کا چیک کرتے ہیں اپن پہلے کیونکہ یہ دی 788 غلط ہے تو یہ یہاں پر بھی افکٹ کرے گا اور یہاں پہ جو سنگ کی آئے گی اس کو بھی افکٹ کرے گا کیونکہ یہ جو غلط ہوتا ہے وہ دونوں طرف پہ افکٹ کرے گا 745 743 تو یہاں پہ 42 کا ڈیفرینس دوستو دیکھنا یہاں پہ 7 14 7 21 7 28 7 35 35 اور 7 6 42 صحیح آ رہا ہے یعنی کہ جو یہاں پہ 20 کا ڈیفرینس آ رہا تھا یہاں پہ وہ 28 کا ہونا چاہیئے تھا یہاں پہ جو 20 کا ڈیفرینس آ رہا ہے اس میں سے یہاں پہ 28 کا ڈیفرینس ہونا چاہیئے تھا یعنی 808 میں سے آپ کو 28 مائنس کرنا چاہیئے تھا یہاں پہ 28 مائنس کرتے تو کتنا آتا آپ کے پاس میں 780 آتا 788 کی جگہ آپ کو 780 لکھنا ہوتا 780 لکھنا ہوتا یعنی کہ 788 آپ کے پاس میں غلط یا پہ رونگ نمبر ہے تو 788 اپسن نمبر اے میں ہے تو اپسن نمبر اے جو ہے وہ آپ کی کیوشن کا صحیح جباب ہے تو یہ تھا دوستو آج کے سیشن کا انتیم کیوشن تو دوستو آج کے سیشن کے اندر اپنے 15 کیوشن سول کی ہے فریٹکس کے طور پر جس کے اندر دوستو 5 کیوشن تھے وہ میسنگ نمبر شریز کے تھے 5 کیوشن رونگ نمبر شریز کے تھے اور دوستو 5 کیوشن اپروکشیمیشن کے تھے تو اس پرکار سے اپنے 15 کیوشن سول کی ہے تو دوستو کمنٹ بکس میں ٹائپ کر کے ضرور بتانا آپ کو سیشن کیسا لگا اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے اور اپنے جتنے بھی دوست ان کے ساتھ سب کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس کا وینیفٹ ہو سکے اور دوستو یہ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز موسیقی